اسلام اکرم 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 امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر رفیت سنوں گے ارشد ندیم پرائیڈ آف پاکستان فخر پاکستان پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اپنے سینے پر گولڈ میڈل سجائے ہوئے تو ان کے مبارک بات پیش کرنے کے بعد جو میں آن ریڈی اپنی چینل پر پوست کر چکا ہوں اس کے بعد کچھ چند ایک سوالات پر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور اس کے کومنٹ میں آپ اگر اس کا آنسر دینا چاہے تو دیتے ہیں کیونکہ میرے دل میں محبت اپنے قومی ہیروز کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے کچھ تافزات ہیں جو میں پاکستان کے گورنمنٹ اور پاکستان کے قوم کے سامنے اس تافزات کو سوالات میں بدل کر رکھنا چاہتا ہوں وہ چند ایک سوالات یہ ہیں کہ ارشد ندیم جیسے ہیروز کا پاکستان میں فیوچر کیا ہے یا ان کا پاسٹ کیا رہا ہے یا فیوچر کیا ہوگا یا ان کے انڈر اگر کوئی ایتھلیس بن رہا ہے یا سپورسمن بن رہا ہے ان کا فیوچر پاکستان میں کیا ہوگا پس پہلا کوشن یہ ہے کہ پاکستان کے گورنمنٹ کو کیا کریڈٹ لینا بنتا ہے ارشد ندیم صاحب کی کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے ارشد ندیم صاحب کی پریکٹس کروائی ہے کیا ارشد ندیم صاحب کے پاس ڈیڑھ سو نیزہ موجود تھے پریکٹس کرنے کے لیے جس طرح ان کے اپن ایٹھ جو ایڈیا سے بلانگ کرتے ہیں ان کے پاس صرف پریکٹس کرنے کے لیے ڈیڑھ سو نیزہ موجود تھے ارشد ندیم کے پاس شاید ہونلی بان تھا پھر یہ سوال بنتا ہے کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے جو پلیج کی ہے رکم وہ ارشد ندیم صاحب کو ملے گی یا نہیں ملے گی کیا پاکستان کی جو وزیر حالہ صاحبہ ہیں ان کی فوٹو اس بس پر ہونا ضروری تھی جس بس پہ ارشد ندیم کو رسیب کیا ائرپورٹ پہ پھر لاسٹ پہ میرا یہ کوسٹن ہے کیا کیا ارشد ندیم کے نام سے بھی کوئی پاکستانی فیکٹری جو ہے پاپڈ ریلیز کرے گی جس طرح ارتگل غازی کا ڈراما پاکستان میں آیا تھا تو انہوں نے پاپڈ ایک بنایا اور اس کو ارتگل غازی کی فوٹو لگائی اور ارشد وہ ارتگل غازی پاپڈ سنیکس پیشنا شروع کر دیئے یا ارتگل غازی کے نام سے چوک بنا دیا کیا پاکستان اس کی گورنمنٹ جو ہے ارتگل غازی کے نام سے سنیکس کے علاوہ یا ارشد ندیم چوک کے علاوہ کوئی اور بھی لاحے عمل اختار کرے گی یا اس کے نیچے کوئی سپورٹس کپ بھی بنایا جائے گا یا اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے جائز سے مر رکھنے والے ایتھلیس کو ٹرین کرے اور پاکستان کو رپیزنٹ کرنے کے لیے ان کو نیکس اولمپک گیمز میں بھیجا جائے یہ اور بہت سے ایسی کوئیسٹن ہیں کہ جو سوالات اٹھاتے ہیں ارشد ندیم جیسے قومی ہیروز پاکستان میں ابھی موجود ہیں جو پاکستان میں پہلے موجود تھے جنہوں نے وائڈ کپ جتبایا وہ جیل میں ہے ایک سائنکلس تھے ہماری چیمپینشپ انٹرنیشنل چیمپینشپ تھے وہ وہ آج کا رکشہ چلاتے ہیں تو اس طرح کے اتنے کوئیسٹن ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اور ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ کی اسٹری کو دیکھنے کے بعد ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں کہ ارشد ندیم کو چند ایک میڈیا چینل اپنے چینل پر ٹاک شوز میں بلائیں گے مورننگ شوز میں بلائیں گے ایوننگ شوز میں بلائیں گے ان پر تھوڑی دسکشن ہوگی ان کی تھوڑی سے کچھ دن ان کا حوصلہ افضائی کی جائے گی اس کے بعد میڈیا چینل ان کو اپینڈنٹ کر دے گی ان کو تکاہ چھوڑ دے گی یا چند میں کچھ مشہوریوں میں ارشد ندیم کو رول مل جائے گا لیکن یہ جب سب چیزیں میرے حساب سے ارشد ندیم نہیں چاہتا نہ ہی وہ انام کی رقم چاہتا ہے نہ ہی وہ چینل پر آنا چاہتا ہے نہ ہی وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ای ٹھینک کہ ارشد ندیم یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیچے ایک سپورٹ کلب بنایا جائے جس میں وہ پاکستان کے قوم کے بنرمن لوگوں کو بنرمن جو اچھے ہیں یا جو بھی اتھلیٹس ہیں جو اتھلیٹس بننا چاہتے ہیں سپورٹس مین بننا چاہتے ہیں ان کو وہ ٹرین کریں اس ٹائم پر یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں کہ ایک لیجنڈ سے لیجنڈ تیار کروائے جائیں تو یہ جو قویشن میں نے کیا ہے اگر اگر کا آنسر آپ لوگ آپ کسی کے پاس ٹائم ہو لینا چاہیے یا نہیں اور ان کو پلیج کی ہوئے رقم ملے گی یا نہیں اور جو وزیر آلہ اور وزیر آرزم یا جو بھی حساب کا تھا وہاں پر ڈراما شل رہا ہے ان کو یہ سب کرنا جائے اور جو سب سے گنافق میڈیا ہماری پاکستان کی وہ ڈراما رچائے اور ان کو بعد میں یہی میڈیا اپینڈنٹ کر دے گی ان کو بھلا دی جائے گی جس طرح ہمارے فیوچر جو ہیں ہیروز کو ملائے جائے گا جس میں دکٹر وقتر قدیب صاحب ہیں ران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ایک سائیکلس ہمارے چیمپینشپ انٹرنیشنل تھے وہ آج کا رکشہ چلا رہے ہیں ان کا فیوچر کیا رہا ہے ان کا پاسٹ کیا رہا ہے سو ارشد ندیم صاحب کا کیا فیوچر رہے گا پاکستان میں لیٹس سی پیسٹر پلک